ہائیبرٹ گاڑیوں کی درامت پر کسٹم ڈیوٹی میں جھوٹ ہے جھوٹ کا خاتمہ نئی ٹکنالوج کی مطابق ہائیبرٹ اور عام گاڑیوں کی درمیان قیمتوں میں بہت زیادہ فرق کی وجہ سے ہائیبرٹ گاڑیوں کی درامت پر کسٹم ڈیوٹی میں دوہزار تیرہ میں ریایت دی گئی تھا اس وقت دونوں قسم کی گاڑیوں کی قیمتوں کا درمیان فرق کم ہو چکا ہے اور مقامی طور پر ہائیبرٹ گاڑیوں کی تیاری شروع ہو چکی ہے اس لیے مقامی سنت کو فروغ دینی کے لیے یہ ریایت اب واپس لی جا رہی ہے نمبر فور لگجری الیکٹرک گاڑیوں کے درامت پر دی جانے والی ریایت کا خاتمہ لگجری الیکٹرک گاڑیوں کے درامت پر دی جانے والی ریایت واپس لی جا رہی ہے کیونکہ پچاس ہزار ڈالر اور اس سے زائد قیمت کی گاڑیاں درامت کرنے کے استطاع رکھنے والے لوگ واجب الدا ٹیکس اور ڈیوٹیز بھی ادا کر سکتے ہیں نمبر فائف شیشے کی مصنوعات پر درامتی ڈیوٹیز پر چھوٹ کا خاتمہ گزوشتہ چند برسوں میں اضافے کا روجان دیکھا گیا ہے مقامی سنت کی حوصلہ افضائی اور مدد کے لیے شیشے کی مصنوعات کی درامت پر کسٹم ڈیوٹیز میں دی جانے والی ریایتوں پر چھوٹ ختم کی جا رہی ہے نمبر سکس سٹیل اور کاغس کی مصنوعات پر درامتی ڈیوٹی میں اضافہ سٹیل اور کاغس کی مصنوعات بال بیرنگز ویرہ کے مقامی تیاری کی حوصلہ افضائی کے لیے ان تمام اشیاء کی درامت پر ڈیوٹیز بڑھائی جا رہی ہے جناب سپیکر مہنگائی کی وجہ سے لوگ کی قوتیں خرید متاثر ہوئی ہے تنخاردار سبکہ اس سے خاص طور پر متاثر ہوا ہے یہی ہے کہ حکومت اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں گریٹ ون سے سولہ گریٹ کے سرکاری ملازمین کی قوتیں خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے جبکہ گریٹ ستنہ سے بائیس گریٹ تک افسران کی تنخواہیں بیس فیصد سے اضافہ کیا جا رہا ہے ریٹائر ملازمین کی پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کرنے کی تجویز ہے اسی طرح کم سے کم مہانہ تنخواہ کو بتیس ہزار روپے سے بڑھا کر سنتیس ہزار روپے رکھنے کی تجویز ہے جنابے سپیکر شباز شریف صاحب نے دوسری بار جب وزیراعظم کا منصب سمالا اس کے بعد صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے انہوں نے ہیلتھ انشورنس کی بحالی کا حکم فرمایا میں آج اپنے صحافی بھائیوں کو اسکیم کی بحالی کی خوشخبری سناتا ہوں پہلے مرلے میں ملک بھر کے پانچ ہزار صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی ہیلتھ انشورنس ہوگی جبکہ دوسرے مرلے میں دس ہزار صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو صحت کا یہ بنجادی حق فرام کریں گے